بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کو تحجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر ارش پر جلوہ فروز ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کس سفارش نہیں کر سکتا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ دَلِكَ إِلَّا بِالْحَقُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلا دے اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اِنَّ فِي اَخْتِلَا فِاللَّيْنِ وَالنَّهَارِ وَمَا فَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِعَوَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ الْنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِمُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّةٌ فِيهَا سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی تبقہ نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہی ہیں ان کا ٹھکانہ ان آمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہرہی ہوں گی جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے ولو یعجر الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضی ایليهم اجلهم فنذر الذین لا يرجون لقاءنا في طغیانهم اعمهون واذا مس الانسان الظر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میاد پوری ہو چکی ہوتی سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے عامال عراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکی ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتی ہیں ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا يرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدل قل ما يكوننی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما يوحى الي انی اخاف ان عصیت ربی عذاب يوم عظیم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ فَمَنْ أَحْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ خَنْزَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْنِحُ الْمُجْرِمُونَ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہ ہی تمہیں اس سے واقف کرتا پس میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے ویعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبعون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عما يشركون وما کانا الناس اللہ امتا واحدة فاختلفون ولولا کلمة سبختت من ربك لقضی بینہم فيما فيه يختلفون ویقولون لولا انزل عليه آیت من ربك فقل انما الغیب للہ فانتظروا اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے پھر جدہ جدہ ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی تینہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسْتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَهُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَبْتُمُونَ مَا تَمْكُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَئْتَنَا مِنْ هَادِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنے رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ اللہ بہت جل تدبیر کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتی ہیں وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتی ہیں تو ناگہاں زناٹی کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں فلما انجاهم الہم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا کمائن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض ذخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا اتاها امرنا ليلا او نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نقصر الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں لوگو تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانو پر ہوگا تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی کی مثال میں کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ ملہ جلہ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں نہ گہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهقوا رجوههم قطر ولا ذله اولئک اصحاب الجنة هم فيها قالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما اوشیت رجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ویوم نحشرهم جمیعا ثم اقول للذین اشرفوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزیلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم اینا تعبدون فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید اور بھی اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دی گئے ہیں یہی دو زفی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ہم تمہارے پرستش سے بلکل بے خبر تھے ہنالک تبرو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحی من المیت ومن يدبع الان فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون وہاں ہر شخص اپنے عمال کی جو اس نے پہلے کیے ہوں گے جانچ کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا اے پیغمبر کہو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے درتے کیوں نہیں فذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الظلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذین حسطوا انہم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده فانا تغفقون قل هل من شركائكم من يهدیر الحق قل اللہ يهدیر الحق اغم ایہدیر الحق اور حق ای اتبع اگل لا يهدیر الحق اگل لا ای اہدہ یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم تہاں پھرے جاتے ہو اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ ہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں الٹے جا رہے گو پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو کیسا انصاف کرتے ہو اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارامت نہیں ہو سکتا بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے واقف ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا ومن من يؤمن به ومن من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدین وان کذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بریئون مما اعمل وانا بریئ مما تعملون ومن من يستمعون ایلیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومن من ينظر ایلیک افانت تهجی العنی ولو كانوا لا يغصرون اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِمُ النَّاسَ شَيْرًا وَلَاكِنَّ الْنَّاسَ وَلَاكِنَّ سَنْفُشَهُمْ يَغْلِمُونَ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے اور اگر یہ تمہاری تقزیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے عامال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عامال کا تم میرے عامال کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عامال کا جواب دے نہیں ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناوگے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہو اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلْ لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا سَاعَسًا مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَحُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّا مُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شنافت بھی کریں گے جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے اور اے پیغمبر اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب قل لا املك لنفسي ضررا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستقرون ساعتا ولا يستقدمون قل ارأيتم انتاكم عذابه بياتا رونها غمانا یستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع اماما تم به اماما 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 اتاكمنم به تستعجلون ثم قل للذین ولن هو نوب وعذاب الخلد کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتے ہیں کیا جب وہ آب آقے ہوگا تب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے اور اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہی عمال کا بدلہ پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے وَلَسْتَانُ بِعُونَكَ أَحَقٌّ هُو قل ایم ربی انه لحق وما آتن بمعجزین ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به وَأَسَرْهُم مَدَانَةَ لَمَّا وَأَوْا الْعَذَامَ وَقُغْيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَلَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اے نبی تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکوگے اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روح زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پشتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤگے یا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدر وغده ورحمة للمؤمنین قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليسرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما آزل الله لكم من رزقا فجعلتم من حراما وحلالا قل آم اللہ اذن لكم ام على اللہ تفترون وما وعنو الذین يفترون على اللہ الكرب يوم القیامة لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لئے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شروع دلئرت فیبون فی وما يعزب عربك من مطال دورتنا لا فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا فی كتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیهم ولا رن يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْمُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْجِلَ لِكَرِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم نہ کوں گے یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُمْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا الْعِزَّةَ اللہ جميعا هو السميع العليم ألا اِنَّا الْلَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللہِ شُرَكًا اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الْوَنَّ وَإِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ وَالْلَئِ جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَا وَمُصِرَا اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو جو لوگ قوت سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں قال اتخل اللہ ولدہ سبحانہو ہوا الغنیل لہو اللہ فی السماوات وما فی الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین يفترون على اللہ الكذب لا يفلعون مطاعن فی الدنيا ثم ایلیہ مغجرہم ثم ان ذیبهم العراب الشدید بما كانوا يکفرون بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افترہ پردازو تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں فلا نہیں پائیں گے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں پھر ان کو ہمارے ہی طرف لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے فعلى اللہ توکلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكون امركم عليكم هم ثم قضوا ایلی ولا تنظرون فاید تولیتم فما سآتكم من اجر ان اجر ایلی ایلا على اللہ اور ان کو نور کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا اپنے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے فوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے خلاف کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اب اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معافظہ نہیں مانگا میرا معافظہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں پھر ان لوگوں نے ان کی تقزید کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سبا تھے سب کو توفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرب کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ درائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى خوبهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا بئے منهم قبل كذلك نطبع على قلوب المعتقین ثم بعثنا من بعده رسا وهاؤنا إلى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عناتنا قالوا ان هذا لسع مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسح هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عن ما وجدنا عليه آباءنا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبِيَاءُ فِي الْأَرُضِي وَمَا نَحْمُ لَكُمَا بِالْمِنِينَ پھر نور کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلا نہیں پانی کے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وقال فرعا انتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرس قال لهم سألقوا ما انتم ملقون فلما ألقوا قال موسیٰ ما جئتم بإسسحر ان اللہ سيبطل ان اللہ لا يسلح عمل المسدین ویحب اللہ حقا لکلماته ولو كره الاندرمون فما آمن لموسیٰ إلا ذریت من قومه على خف من فرعون وملئهم ان يفتله وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسدین وقال موسیٰ يا قومي كنتم آمناتم اللہ فعليم سعجد كنتم مسلمين اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ چنانچہ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاکھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے اللہ اس کو ابھی نیست نابود کر دے گا اللہ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانیں تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہر دربار سے ڈرتے گرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھسا دے اور فرعون ملک میں متکبر تھا اور قبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو فقالوا على اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین و اوحینا الى موسیٰ و اخیه انتبا وآلقا لكما بمصر بروتا و جعلوا بروتا قبلة و اقیلوا الصلاة و بشیرهم منین وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة و اموالا في الحياة الدنيا زینة و اموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيل ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يقوموا العذاب الانیم قال قد اجیبت دعوتكما فاستقينا ولا تتبعان بس وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں قومِ کفار سے نجات بخش اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بارانک ساز و سامان اور مال و ذر دے رکھا ہے اے پروردگار کیا اسی لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذابِ علیم نہ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے پر نہ چلنا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعا ودنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الارق قال آمنت انه لئے ایلاس این لذی آمنت به بنو اسرائیل اسرائیل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن اسرائیل وأنا ممن فلمین آمی آل وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین فاليوما نجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیا وإن كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون ولقد ذوأنا بني اسرائی لما واصدقه ورزقناهم من الطیبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پاک کروایا تو فراؤن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرب کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تُو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو اندہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی پھر بھی وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا فایم قوانت في شک مما آدمنا ایلیک فاستنی لذین يقربون الكتاب من قبلك لقد جاءك بالحق من ربک فلا تكونن من المنترین ولا تكونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتكون من الخاسرین ان الذین حقت عليهم كلمة ربک لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیت حتى يقول عذاب الانیم فلولا كانت قوية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم يونس لما آمنوا اب اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے زلت کا حذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرمند رکھا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً افَأَنْتَ تُكْرِهُ الْنَّاسَ حَتَّى يَقُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا إِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الْمِنِسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِنُونَ قُلْ يَوْمَا دَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَبْلِ الْأَعْيَاتُ وَالْمُدُعُ عَمْ قَوْمِنْ لَا يُؤْمِنُونَ فَحَلْ يَا نَا تَضِعُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّاِ الَّذِينَ خَلَقْ مِنْ قَبْرِهِمْ قُلْ فَانْتَضِعُوا إِنِّي مَعْكُمْ يَنْتَضِعِينَ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و زلت کی نجاست ڈالتا ہے ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نشانیاں اور درانے والے ان کے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا انانی المؤمنین قل یا ایوان ناس این کنتم في شک من دین فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت ان اكون من المؤمنین وان اقن وجهك للدین حیفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله لا لا ينفعك ولا يغرق فإن فعلت فإن ذنك إذن من الظالمین وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل يصیغ به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نجات دیں اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں اور یہ کہ اے نبی سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤں اور مشرقوں میں ہرگز نہ ہونا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلا ہی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے قل یا ایوہا الناس مجد جاءكم حق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدی بنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل وَاتَّبِعْنَا يُوحَا إِلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْقُمَ اللَّهُ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْقُمَ اللَّهُ اللَّهُ وَخَيْغُ الْحَاقِمِ کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہانس سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے